یہ پاکستان کی پچھترمی آزادی کا سال ہے آج یہ جلسہ جو لاہور میں ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ پورے پاکستان کی امیدوں کا مرکز ہے عمران خان جو اس وقت پورے پاکستان کی قوم کی امیدوں کے مرکز ہیں وہ اس سلسے میں آئندہ کا دائمت جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا حقیقی آزادی کا جو اخواب ہے ہم اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے اور پاکستان کی جو اس وقت جو قرارداد کے مقاطب ہیں اس میں یہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی عوام اللہ کی بنائے ہوئے قوانیت کے اندر رہ کر جو عوام فیضہ کرے گی وہ حتمی ہوگا پنجاب میں عطا تارر اور اب شاید رانہ سناؤلہ کے اوپر ان تمام لوگوں کو تفتیش میں شامل کیا جا رہا ہے حمزہ شباز ایک طفعہ پھر ملک سے فرار ہو گئے ہیں 24 ارب روپے کے کیس میں آج یہ کیس تکے بھی ہوئے تھے نہ شباز شریف پیش ہوئے نہ حمزہ شباز پیش ہوئے پرویز علائی صاحب نے عمران خان کو یہ یقین دلایا ہے کہ جو بین ہے پی ٹی آئی کا وہ امپلیمنٹ دیا جائے گا پنجاب میں جاکست میں کام آپ کا الیکشنوں سے آنا ہے اور انشاءاللہ آج عمران خان کی زمن میں ایک بڑے لاعمل کا اعلان کریں گے اور یہاں سے ہماری تحریک کا اگلا مرحطہ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرس میں ہوں دعا جمیل آج کے پینل کا تعریف کروا دیتی ہوں شوکت پراشا صاحب آج کی ہمارے پینل کا حصہ ہے میں خوش آمدید کہوں گی شوکت پراشا صاحب آپ کو حیدر وحید صاحب پینل کا حصہ ہے اور بیریسٹر احمد پنسوتہ صاحب ہمارے پینل کا حصہ ہے میں آپ دونوں مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہوں گی ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی حقیقی آزادی کی تحریک آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے آج لاہور میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں میدان لگایا گیا ہے سٹیج سجا دیا گیا ہے عوام کو براہ راز جلسہ دکھانے کے لیے بڑی بڑی سکرینز بھی لگائیں گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانمون کا یہ کہنا ہے کہ آج عمران خان حقیقی آزادی کے خواب کی تعبیر کے لیے اپنا لاحے عمل کا اعلان کریں گے اور اس اعلان سے لندن میں بیٹھے مفروروں اور قومی لٹیروں کی نیندیں اڑ جائیں گی اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے آج یہ ہمارا پہلا بڑا سوال ہوگا شاکت پراچے صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں جس طرح سے کہا جارہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حقیقی آزادی کی یہ تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں عمران خان صاحب آج کیا بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور دیگر دوستوں کو بھی میرا سلام ناظرین کو بھی سلام اعلان تو خیر جو وہ کریں گے لیکن ان کے ایک بیان اور ایک ٹویٹ میرے سامنے ہیں ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ سازش کے تحت یہ یدیدیت والی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی اور تیرا تاریخ کو میں اس حکومت یدیدیت کے خاتمے کے منصوبے کا اعلان کروں گا پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کارکنوں کو تیرا کی رات ہم بتائیں گے حقیقی آزادی کیسے حاصل کی جاتی ہے اب اس میں دو پہلو ہیں نمبر ایک تو انہوں نے پچیس میہ کے لانگ مارچ سے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ ہم آئیں گے ہم سب کچھ باہ کر لے جائیں گے وہ جہاد ہوگا وہ انقلاب ہوگا لیکن وہ جہادی اور انقلابی جو چند پولیس والوں کا سامنا نہ کر سکے لاہور سے بھی نہ نکل سکے وہ ایک پہلو ہے اب چونکہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے چودری پروید علائی جو ہیں وہ ودیر عالی ہیں بڑا ٹیسٹ ہے چودری پروید علائی کے نروز کا اگر عمران خان جی اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسلامباد تک لانگ مارچ کرتے ہیں کیونکہ فواد چودری صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایک مہینے کا الٹی میٹم دیں گے یہ الیکشن کی ڈیٹ دیں ورنہ پھر ہم آ جائیں گے تو پروید علائی کیا فیسیلیٹیٹ کریں گے مارچرز کو اور پروید علائی چاہیں گے کہ جب سب کچھ لپیٹ آ جائے تو ان کی حکومت بھی لپیٹی جائے اب میرا خیال ہے کہ عمران خان تقریر کریں گے عمران خان جیسے پہلے اب لہو گرماتے ہیں وہ نعرے لگائیں گے وہ سادش کی بات کریں گے اب سادش کی بات بھی کانٹروورشل ہو گئی کیونکہ ان کے بھی لوبیسٹ فرم سامنے آ گئی کیپی کے وزیرالہ کے ساتھ ایمبیسیڈر ڈونلڈ بلوم کی میٹنگ بھی سامنے آ گئی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک اسی طرح کی روایتی تقریر ہوگی تقریر کے بعد وہ کہیں گے کہ یہ فلان حکومت ہے اس میں یہ خرابیاں ہیں یہ خرابیاں ہیں اسپیشلی جب اب آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے نہ تو خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ ہوا اور نہ ملک میں شریلنکا جیسے حالات پیدا ہوئے تو جو کوٹ ٹیم ہے عمران خان کی پی ٹی آئی کے اندر ان کو بھی ان تمام چیزوں کا ادراک ہے ہاں ان کے ورکت جو آج اکٹھے ہوں گے اگر وہ واقعی انقلابی اور جہادی ہیں جو کہ پچیس مئی کو ثابت نہیں کر سکے اور وہ آ کر سب کچھ روند ڈالیں ڈاکٹر شہباز گل والے جو بیانات ہیں وہی بیانات چلائیں مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو بہت سنجیدہ لوگ ہیں وہ کوئی اس طرح کا کورس آف ایکشن استعمال کریں گے صحیح حیدر وحید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے شاکت پراشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک روایتی تقریر ہوگی لیکن جس طرح کے انتظامات دیکھے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے راہماؤں کی اگر گفتگو کو مدنظر رکھا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایک روایتی تقریر ہوگی یا عمران خان صاحب آج کوئی بڑا اعلان کریں گے جو حقیقی ازادی کی طرف ان کا پہلا قدم ہوگا دعا آپ یہ والا سوال اپنے دوسرے گیسے اگر کر لیں کیونکہ میرا دفتر جو ہے وہ ما شاء اللہ سے بلکل جامعہ مسجد کے ساتھ ہے اور ازان ہو رہی ہے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کی طرف دوبارہ آج ہوں گی بریسٹر احمد پنسوتر صاحب یہی سوال آپ سے آپ سمجھتے ہیں کوئی لائے عمل دینے جا رہے ہیں جی بریسٹر صاحب جی آپ کی آواز بالکل میں آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں جس طرح سے ابھی پاکستان طریق انصاف لاہور میں ایک بڑا سیاسی پاور شو کرنے جا رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ آج حقیقی ازادی کے لیے عمران خان صاحب ایک لائے عمل دیں گے آپ کے خیال میں کوئی روایتی تقریر ہوگی جس طرح پہلے خان صاحب کرتے ہیں یا کوئی بڑا اعلان کیا جائے گا خان صاحب کی طرف سے کیونکہ ایک ماہ سے زائد کا وقت نہیں دے سکتے انتخابات ارلی الیکشن کے لیے فواد چودیس صاحب کہہ چکے ہیں جی شاکت پراچہ صاحب آڈیو کا ایک ایشو آ رہا ہے میں آپ کی طرف دوبارہ آنگی شاکت پراچہ صاحب جس طرح آپ ذکر بھی کر رہے تھے فواد چودیس صاحب نے کہا کہ ایک ماہ سے زائد کا وقت نہیں دے آپ کو لگتا ہے کیا وہ ماحول بنے گا آرلی الیکشن کی طرف جانے کا دیکھیں تو بی آنیس جب یہ اتحادی حکومت آئی نو اپریل کی نو کانفیڈنس کے بعد تو ان میں بھی ڈبل مائنڈنیس تھی کنفیوز تھے کہ ہم چلائیں یا فوری الیکشن کروائیں اور میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کوئی اسیسمنٹ نہیں دے رہا یا میں کوئی انکشاف نہیں کر رہا ان کے اپنے لیڈران کے بیان تھے خود مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا کہ دوسروں کے گند کا ٹوکر آپ اپنے گندوں پہ کیوں رکھ رہے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب بھی ایسی باتیں کرتے تھے شاید خاکان عباسی صاحب تو ابھی تک ناراض ہیں کہ ہم نے حکومت کیوں لی وہ منسٹر بھی نہیں بنے اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کو پورٹفولیو نہیں ملا لیکن وہ اس طرح کیے بات کرتے رہتے ہیں تو جہاں تک ارلی الیکشن کی بات ہے نہ تو یہ انکانچوشنل ہے پاکستان کے آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ پانچ سال کی اسمبلی ہوگی پانچ سال کی حکومت ہوگی اور پورے پانچ سال کرے گی اب ضروری نہیں ہے کسی بھی وقت پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں لیکن جس دباؤ کے تحت جس پریشر کے تحت اور جو پلٹیکل مائلیج عمران خان لینا چاہ رہے ہیں ارلی الیکشن کو انفورس کر کے وہ ساری تمام سیاسی جماعتوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے پچیس مئی کے لانگ مارچ سے پہلے دو تین دن پہلے باقیدہ ان تمام جماعتوں کے درمیان بات چیت ہوئی اور میں وید اتھارٹی آپ کو بتا رہا ہوں میاں شباد شریف کی تقریر بھی تیار ہو گئی تھی کہ ہاں اسیمبلی ڈیزولو کرتے ہیں اور پھر الیکشن کی طرف جاتے ہیں لیکن عمران خان کو کہا گیا تھا کہ آپ پچیس مئی کو لانگ مارچ نہیں کریں آئی ایم ایف کے ساتھ اسی دن پاکستان کی ٹاکس تھی پاکستان کی ایکانومی کا مسئلہ تھا پاکستان کی سٹیبیلٹی کا مسئلہ تھا پاکستان کے استحقام کا مسئلہ تھا پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کا مسئلہ تھا پاکستان کو شریلنکہ بننے سے بچانے کا معاملہ تھا وہ عمران خان کو کس نے مشورہ دیا کہ پچیس ہی ڈیٹ رکھیں حالانکہ پچیس سے انتیس کے درمیان انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایک دن ہوگا لیکن انہوں نے پچیس کا ہی دن چوز کیا جس کی وجہ سے یہ سارے اتحادی پھر ڈٹ گئے مائلیج نہیں دیں گے اگر کوئی ایسا سینیریو بنتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن اکتوبر نومبر میں یا فیبریری مارچ میں کیونکہ اپریل میں تو رمضان آ جائے گا اگر کوئی ون ون یا لیول پلینگ فیلڈ سب کو نظر آیا تو الیکشن ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے صحیح ہے جی طالب فریدی ہمارے نمائندہ ہیں جی اس وقت ان سے اپ ڈیٹ لے لیتے ہیں کہ کیا تیاریاں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف لاہور میں سیاسی پاور شو کا مظاہرہ کرنے جائے گا اور اس کے بعد میں حیدر وحی صاحب آپ کی طرف آنگی طالب فریدی آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کیا کیا انتظامات اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کون کون سے رہاں پہنچ چکے اوورال کیا جلسہ گاہ کی صورتحال ہے جی بالکل جی اس وقت میں حاکی سٹیڈیم لاہور میں مجود ہوں جہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے آج اپنے پاور شو کا جو ہے وہ آغاز کر رہی ہے دوبارہ سے اور اس وقت جو سٹیڈیم میں جو ہیں لوگوں کا جو عوام کا جو آنا جانا جو وہ شروع ہو چکا ہوا ہے کافی حد تک جو ہیں فیملیاں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں جبکہ بہت سالے لوگ جو ہیں بھی کتاروں میں لگے میں جو سٹیڈیم کے اندر داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ سیکیورٹی کے انتظامات بہت سخت کیے گئے ہیں سیکیورٹی کلنس کے بعد ہی سٹیڈیم کے اندر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو تقریباً جو میرے رائٹ سائٹ پہ اگر دکھا جائے تو رائٹ سائٹ پہ تمام جو سٹیڈیم کا وہ حصہ فل ہو چکا ہوا ہے جبکہ گرانڈ کے مین حصے میں بھی کافی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ آ چکے ہیں جبکہ لیفٹ سائٹ کا ایریا جو ہے ابھی کچھ خالی ہے رہی بات کہ کون کون سے رہنوا پی ٹی آئی کے پہنچ چکے ہیں تو شبلی فراد ہیں میاں اسلام اقبال ہیں اس کے لئے صوبائی وزراء کی بڑی تعداد جو یہاں پہ موجود ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کس وقت عمران خان ہے دعا خان صاحب کا جو انانسمنٹ کی گئی ہے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ نو بجے کے قریب کی گئی ہے کہ وہ نو بجے یہاں پہ پہنچیں گے اس کے بعد بقاعدہ طور پر تقریب کا آغاز کر دیا جائے گا اور طالب فریدی ویسے اگر ہم بات کریں اسٹیڈیم میں تو نواملی کتنے افراد کی گنجائش ہے اور ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ کافی رش ہے اور ابھی بھی لوگ کتاروں میں لگے ہوئے ہیں نواملی اسٹیڈیم میں کتنے افراد کی گنجائش ہے لیکن یہ اگر اسٹیڈیم کی بات کریں تو اسٹیڈیم میں تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ جو ہیں بقاعدہ طور پر سیٹوں پر بیٹھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو مین اسٹیڈیم ہے وہاں پہ پانچ سے سات ہزار کرتیاں جو لگائی گئی ہیں اور اگر سراؤنڈنگ کی بات کریں تو تقریباً ساسی ہزار کے قریب اور لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ سٹیڈیم میں اندر آ سکتے ہیں جو نہیں آ سکیں گے ان کے لیے بہار سکنی نے بڑی بڑی نفس کی گئی ہیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں جو اندر آنے سے محروم ہو جائیں وہ بہار ہی بیٹھ کے جو ہیں تو تالی فریدی کیا خبریں آپ کے پاس کار رہا ہے عمران خان صاحب آج کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں کیا خبریں ہیں کوئی ہے آئیڈیا اس حوالے سے کیا اعلان کر سکتے ہیں آج عمران خان صاحب دیکھیں جی ان کا آگے کا لاحمر یہی ہے کہ جو الیکشن میں ڈیلے ہو رہا جس کا مطالبہ جو ہے پی ٹی آئی کر رہی ہے اگر وہ یہ مطالبہ تسلیم نہیں ہوتے تو شاید میرا یہ خیال ہے جو ذرائع سے بھی بات ہوئی کچھ ارکان اسمبلی سے بھی بات ہوئی ہے کہ وہ ڈیڈ لائن دے سکتے ہیں حکومت کو کہ وہ ڈیڈ لائن دیں گے اس کے بعد جو اگر عمل درامت نہیں ہوگا تو پھر وہ پولے ملک میں جو ہے وہ کال اپ کریں گے کہ کس طرح ہے اور اس بارے میں جو تھوڑے سے پہلے ان کا مشابتی جلاس بھی ہوا ہے زمان پارک میں بھی اس وقت ایک جلاس جاری ہے جو یہاں پہ مجود تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا وہ ہر طالب کی کال یا اس قسم کے دوسرے علائے عمل وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں بہت شکریہ طالب فریدی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کیا جلسہ گاہ کی صورتحال سے اور جو آپ ذرائع سے بتا رہے ہیں کہ کیا علائے عمل وہ توقع ہو سکتا ہے اور کون کون سے رانما وہاں پر موجود ہیں حیدر وحی صاحب آئی ہوپ کہ آپ سن پا رہے ہوں گے آپ کے خیال میں آپ سے وہی سوال کیا اعلان کر سکتے ہیں جس طرح سے شوکت پراشا صاحب نے کہا کہ کوئی ایک روایتی تقریر ہوگی یہ بھی کہا جا رہا ہے ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ارلی الیکشن اناؤنس کر دینے چاہیے ایک ماہ سے زائد کا وقت نہیں دیا جا سکتا جو پاکستان تحریک انصاف کے رانماوں کا کہنا ہے آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کوئی بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں آج دیکھیں دعا یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ کوئی بھی یہ کہہ کہ میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں اور وہی وہی باتیں کروں گا کوئی خاص نہیں عام اعلان کروں گا اور کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو میں نے جو ہے وہ پہلے نہ کی ہو تو یہ تو کوئی نہیں کہتا ہمیشہ ہم یہی سنتے ہیں آریا پار والی سپیچ ہوگی تاریخی سپیچ ہوگی بڑا اعلان ہوگا لاعمل بدل جائے گا ملک بدل جائے گا تو وہ یہ باتوں کو تو میں زیادہ سنجیدہ نہیں لوں گا دیکھیں یہ ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کے کیس کے بعد پہلا ان کا جو ہے وہ پاور شو ہوگا اور لاہور میں ہوگا جبکہ انتظامیاں ان کے لئے فرینڈلی بھی ہے اور یہ پاور شو جو ہے اس فضا میں ہو رہا ہے جبکہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے کیا قدم اٹھائے جائیں گے اس کی باتچیت ہو رہی ہے کچھ ایف آئی اے کی طرف سے کرمرل کیسز ہیں کچھ چائنلز کی بندشیں ہیں کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ اگریشن جو ہے وہ حکومتی سائٹ سے بڑا ہے شہباز گل صاحب کا آریسٹ ہے وغیرہ شہباز گل صاحب کی خود کی باتیں ہیں تو ایک ٹیمپریچر جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہے بھی ریسنٹ ٹائمز میں جب سے فورن فنڈنگ کا کیس کا یہ ججمنٹ آئی ہے اور اس کے بعد یہ پہلا پولیٹیکل جلسہ ہے کسی بھی پارٹی کا کسی بھی مطلب ان دو رائیولز کی مباد کر رہا ہوں پی ایمین نون اور پی ٹی آئی کی تو اس لحاظ سے خان صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بڑا پاور شو کرنا چاہیں گے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے یہ بات باور ہو کہ ایک یہ بہت بڑا عوامی مسئلہ بن جائے گا ایک پریشر ہوگا اور ٹیکنیکل نوک آؤٹ پہ آپ عوام کی رائے کو نظر انداز کریں گے تو عوام کا رد عمل ہوگا وغیرہ وغیرہ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی نئی بات اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ بھئے ملک کی رہتجاج کریں گے نئے الیکشن کا ٹائم دے دیں آپ ورنہ حیدر ویعی صاحب عصد عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ آخری ہچکولے پر ہے لہوڑ جلسے میں سازشوں کو بینکاب کیا جائے گا عصد عمر صاحب نے یہ کہا ہے اب یہ دیکھیں اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب وہ کس حد تک جاتے ہیں ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نیوٹرلز کا نام نہیں لیتے تو اگر تو یہ ایک چیز برقرار رکھی جائے گی اور یہ ایک لحاظ داری چلے گی تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ فرق ہوگا میرے خواہد سے خان صاحب کو بھی یہی کچھ میسج ہے کہ دیکھیں ہم آپ کو پنجاب بھی مل گیا ہے پختونخواہ بھی آپ کے پاس ہے گلگل بلتستان ہے کشمیر ہے تو اب آپ آرام سے بیٹھیں اور یہ نیوٹرل نیوٹرل کرنا چھوڑیں اور اب الیکشن آپ کو صحیح مل جائیں گے جو ہے وہ اب لیکن ان کے لیے خان صاحب کے لیے پرابلم یہ کہ نومبر میں ایک اپوائنٹمنٹ آ رہی ہے خان صاحب کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی مومنٹم ہے اگر یہ مومنٹم نہیں رہتا اپوائنٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے آئی ایم ایف سے پیسے بھی آ جاتے ہیں دوست ممالک بھی کچھ پیسے دے دیتے ہیں کچھ گورننس جو ہے وہ بھی کچھ رنگ لاتی ہے تو چھے آٹ مہینے میں خان صاحب کا مومنٹم شاید وہ نہ ہو جو آج ہے تو خان صاحب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کی ڈسکولیفیکیشن کا پروسیس میں بھی دیکھیں کچھ وقت لگے گا یہ اتنا آٹمائٹک نہیں ہوگا کیونکہ وہ جا کے بولیں گے کوٹ آف کامپٹنٹ جوریزڈکشن نے ابھی تو ثابت ہونا باقی ہے کہ میرا جو جو ہے وہ میرا ایفیڈیوٹ یا میرا سرٹیفیکٹ جو ہے اس میں اگر غلط بیانی بھی تھی تو کیا دانستہ تھی کیا صداقت اور امانت کا محار نہیں رہا میرے پاس اس پہ شہادت تو جو شہادت میرے خلاف ہے اس کو میں کنفرنٹ کرسکوں ڈیو پروسیس ملے فیر ٹرائل ملے تو وہ اس چیز کو تھوڑا کھیٹ سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس دورانیے میں وہ چاہیں گے الیکشن ہو جائیں تو ان کے لیے یہ نظر تو بالکل آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن فوری طور پر ہوں ان کا مومنٹم بھی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جلسوں سے ان کو الیکشن ملنے والا ہے لیکن مجھے لگتا کہ فیڈل گورنمنٹ کو وہ اس طرح سے ہٹا سکیں بیرسے صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں سازشیں بن نکاب ہوں گی آج حقیقی لاعامل حقیقی ازادی کے لیے لاعامل دیں گے عمران خان صاحب ظاہر ہے آپ اس طرح سے پرڈکٹ تو نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں موڈ کیا لگ رہا ہے آپ کو پاکستان طریق انصاف کے جلسے کو دیکھتے ہوئے کیا اعلان کر سکتے ہیں خان صاحب دیکھیں جی پاکستان طریق انصاف جو ہے ان کی بڑی دیر سے ایک کانفرنٹیشنل پالیسی ہے جو وہ چل رہی ہے اور اسی کانفرنٹیشنل پالیسی کا حصہ ہے کہ ان کو ایوینچولی پنجاب گورنمنٹ نہیں ملی بیکوز یوزیلی کوئی بھی گورنمنٹ اس لیول پر جا کے کنٹیسٹ یا فائٹ نہیں کرتی جس طرح انہوں نے عدالتوں میں بھی کی سڑکوں پہ بھی کی اور آج اسی کڑی کا ایک حصہ ہے کہ آج کا جو جلسہ ہے I think شاید بڑی اناؤنسمنٹس اس طرح تو نہ ہو کہ بالکل یہ ایک چیز نہیں ہو but اپنی پچھلی اناؤنسمنٹس کا جو تسلسل ہے اس میں let's say میرے نزدیک وہ یہ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ وہ ملک گی رتجاج کریں گے پورے پاکستان میں سڑکوں پر نکلیں گے اور تب تک نکلیں گے جب تک کہ آپ الیکشنز اناؤنس نہیں کرتے اس کا تو کسی حد تک اندیا آج فواہ چودی صاحب نے بھی دیا ہے کہ اگر ہم نکل آئے تو یہ ایک منٹ کا کام ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں with mutual consent ہوں with mutual consultation ہوں اس کے علاوہ ان کے پاس option ہے of resigning from the KP assembly and Punjab assembly جس کو of course ایک pressure رہ جائے گا اور ایک moral authority نہیں رہ جاتی پہل گورننٹ کے پاس اس طرح سے چلنے کے لیے and I won't be surprised I won't be surprised کہ زرداری صاحب کا جو historical pattern رہا ہوا ہے کہ internally کوئی پتہ نہیں he is acting in I would say a consultation with Pakistan طریقہ انصاف اور پتہ لگے جی Sindh assembly کا بھی کوئی معاملہ بن جائے you never know because زنداری صاحب کی جو سیاست ہے جس کو ہم زیرق سیاست کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں بڑی کمال سیاست ہے اس کمال سیاست کی پیچھے یہی ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پر کھڑے نہیں رہتے تو ہو سکتا ہے آج وہ گرے در آگے کھڑے ہو جائیں تو situation کوئی different ہو جائے so you can expect anything politics ہے جیسے ہینا برٹ صاحبہ کہتی ہو کہ it's art of possibilities ہے تو I really don't know کہ اس میں کیا possibility ہو سکتی آج but anything and everything is possible اس وقت تو situation بنی ہوئی ہے بالکل you are right اور ظاہر ہے ابھی اس وقت جیسے ہمارے نمائند update بھی کر رہے تھے جلسہ گاہ کی situation کو بھی اب عمران خان صاحب کا خطاب ہوگا اس خطاب سے ہی اندازہ لگایا جائے سکے گا کہ وہ کس لاحے عمل کا اعلان کریں گے کیا وہ long march کی طرف جاتے ہیں کال دیتے ہیں آئندہ انتخابات early انتخابات کی بات کرنے کے لیے وہ کن کن راستوں کو اختیار کرتے ہیں ظاہر ہے یہ ان کے خطاب کے بعد یہ اندازہ ہوگا ایکسپرس کی رائے آپ جان چکے ہیں ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے ہم واپس آئیں گے آج ہم اپنا دوسرا سوال یوم آزادی سے متعلق رکھیں گے کہ یوم آزادی کے 75 سال مکمل ہم نے کیا اور کتنا سیکھا یہ ہمارا سوال ہوگا پھرائے لیں گے بریک کے بعد ایکسپرس کے لیے ہیدر وحید صاحب میں اس پارٹ میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں معاشی بدحالی ہے سیاسی عدم استحکام کا شکار although چیزیں بہتری کی طرف نکلنا شروع ہو رہی ہیں لیکن ایک جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے سیاستدانوں کی آپس میں نفرتیں اوروج پر ہے اب یوم آزادی کے 75 سال مکمل ہو گئے آپ کے خیال میں ہم نے کچھ سیکھا ان سالوں میں یا کچھ سیکھنے کی پوزیشن میں ہیں آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے ملک کے وہی میجر سٹرکچرل پرابلمز ہیں ہم 4 ملین لوگ ایڈ کرتے ہیں ہر سال پاپیلیشن جو ہے اس کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے آگے کوئی سسٹم نہیں نظر آرہا کہ ہم کس طرح سے یہ انفرسٹرکچر جس کو ہم ڈیویلپ بھی نہیں کرتے کس طرح سے سسٹین کر سکے گا اتنی عوام کو ہم جو ہے بہت زیادہ ہمارے ٹیکسیشن دیکھیں یہ کی طریقہ ہے جس سے حکومت ریوینیو جو اسے ملتا ہے اور وہ پھر خرچ کرتی اپنے عوام پر وہ ہے ٹیکسیشن ٹیکسیشن میں آپ گر آپ دیکھیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے انڈیا سے ہمارا آدھا ہے ہم وہی بچارے دو لاکھ لوگوں کو بار بار ٹیکس کرتے ہیں آٹھ لاکھ ریجسٹر ٹیکس پیر انکم ٹیکس کے دو لاکھ لوگوں کی جو ہم شامت آتی رہتی ہے نہ ہم ایگریکلچر کو ٹیکس کرتے ہیں کیونکہ ستر پتہ نہیں کتے فیصد پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ایگریکلچرسٹ ہیں سرمایہ کار جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی انہی انڈسٹریز کو ستر سال سے ہم سبسیٹیاں دیتے ہیں کہ وہ ڈالر خرچ کر کے انپورٹس لائیں پہلے ایمپورٹ کریں پھر ایکسپورٹ اگر کریں بھی تو زیادہ ڈالر ہمیں کما کے نہ دیں زیادہ آلڈی خرچ کر چکی ہوں اور یہ وہی شگر ملے ہیں وہی ٹیکسٹائل ہے وہی سارا کچھ ہے جو وہی ہمارے پوائنٹ ون پرسنٹ کے پاس ہے تو بدقسمتی سے یہ ہمارا ملک جو ہے وہ پہلے دن سے اس ون پرسنٹ کو سرک کر رہا ہے چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ویٹرنز ہوں یا ان کی زمین ہے جس طرح ان کو سستی مل جاتی ہے وہاں سے شروع کریں اور کہاں اینڈ تک آپ لے جائیں اگرکلچرس سے لے کے سرمایہ کار جو ہیں پولٹیشن ہیں ان کے علاوہ انہی کی جو اونڈ بزنسز ہیں انہی کی جو اونڈ ملے ہیں ان کو جو ہے انسینٹیوائز کرنے کرنے کا عمل آج بھی جاری ہے اور آپ دیکھیں کہ جو عوام ہے ہیلتھ کیر ہے ایڈوکیشن ہے یہ سارے سیکٹرز ہیں یہ نظر انداز ہیں اور وہی سیلری ٹلاس ہے جس کو بار بار ٹیٹس کیا جاتا ہے تو بدقسمتی سے یہ کچھ سٹرکچرل مسئلے ہیں ان کا ہمیں کچھ کرنا پڑے گا بیکوز ایٹس کیچنگ اپنا اب یہ جو ہمارے وارٹر کے ریسورسز ہیں اور ہمارے کوئی بھی آپ چیز لے لیں جس طرح ہماری جو برڈ ہی ہے ہماری پاپیلیشن آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی زمانہ ہے یہ عوام جو ہے ہم ان کو کہاں سے جو ہے وہ ایمپلائیمنٹ دیں گے کہاں سے اور ہماری دیکھیں نمبر ون جو چیز چلتی ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یومن ریسورس ہے ریمیٹنسز بھی اسی لیے آتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس یومن ریسورس ہے ہم ٹیکنیکل آئی ٹی ٹائپ ایڈوکیشن میں دو سال ایک سال کے کورسز سے لوگوں کو یہاں آن لائن بٹھا کے ڈالر بھی کما سکتے ہیں بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں رجحان جو ہے اس طرف تو جب ہوگا جب یہ پولرائزیشن اب دیکھیں ہر چیز پولرائزڈ ہے آج کل ہر چیز میں نفرت ہے پارلمان میں کوئی ایک دوسرے سا بات نہیں کر سکتا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ڈیویزنز ہیں گھر گھر میں لڑائی ہے عمران خان کے ساتھ عمران خان کے خلاف ہیں پاکستان کے ساتھ کون ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے تو میرے خواہد سے یہ بڑے سٹرکچرل بنیادی مسئلے ہیں جس کے بارے میں اب کچھ نہیں کیا تو بہت دیر ہو جائے گی کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے چل گیا بہت عرصے چل گیا اسی طرح چل گیا لیکن اب یہ پوائنٹ ون پرسنٹ بھی جو ہے نا اور دیکھیں میں تو وکیل ہوں میرے تو کلائنٹ یہ پوائنٹ ون پرسنٹ میں سے ہی ہیں میرے دو درہ کے کلائنٹ ہیں ایک ہیبز ہیں اور ایک ہیب مورز ہیں تو میں تو بینیفیشری ہوں اس انیکل سسٹم کا لیکن سچ بات ہے یہ بھی اب چلے گا نہیں اب یہ ہمارے لیے بھی جو ہے نا یہ ناممکن ہوتی جائے گی بات اگر ہم نے بنیادی اپنے مسائل کو اڈریس نہیں کی اور ہم کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک نیشنل ڈیبیٹ چاہیے پالیسی میکنگ چاہیے سسٹمز جو ہیں ان کا چلنا ضروری ہے اور میرے خالصے اس کے باقے کوئی اب چارہ نہیں ہے ہمارے ملکے شاکت پراشا صاحب یوم ازادی کے پچھتر سال مکمل حیدر وحی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کچھ بنیادی مسائل ہیں جن کو ہم آج تک اڈریس نہیں کر پائے لیکن ہم کر سکتے ہیں ہمارے میں صلاحیت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے ان پچھتر سالوں میں کیا کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا اور کتنا سیکھا آگے کیا پوٹینشل آپ دیکھ رہے ہیں دوہ جمیل صاحبہ وہ برناڈ شاہ نے کہا تھا کہ we learn from history that we learn nothing from history unfortunately structural problem کچھ تو انہوں نے بیان کیے لیکن میں صرف ایک دو نکتوں پہ رسٹرکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ unfortunately یہاں stability نہیں رہی اور continuity نہیں رہی یہاں پر justice منیر والے فیصلے سے لے کے justice ساکب نصار تک ہم نے وہی غلطیاں کی یا ہم سے وہی غلطیاں کروائی گئیں جو بھی آپ کہنا چاہیں مثلا بہت سارے فیصلے آئے justice منیر کا فیصلہ آیا داسو ورسد پٹیل والا فیصلہ آیا پھر آسمہ جہانگیر والے فیصلہ آیا اس کے بعد نصرت بھٹو کا فیصلہ آیا سید زفر علی شاہ والا فیصلہ آیا and onward جو پنامہ میں جو کچھ ہوا اس لیے میں ان کو point art کر رہا ہوں کہ یہ base for a hum کرتے ہیں base for a hum کرتے رہے اور پھر ہم experiment کرتے رہے اب تھوڑا بہت ہم student تھے کیسے noon league بنی کیسے آئی جی آئی بنی کیسے بنوائی گئی وہ اصغر خان کیس میں سارا کوچھا گیا لیکن پی ٹی آئی کیسے بنی یہ تو بلکل ہمارے سامنے بنی پی ٹی آئی کو کیسے prop up کیا گیا ہمارے سامنے جیسے دوہزار چودہ کا دھرنا آیا کیسے ادھر رہ گیا کون اس کو sponsor اور support کرتا رہا بلکل ہمارے سامنے اب ہم کہتے رہے کہ جو آئین کے دائرے میں جس کا کام ہے وہ کام کریں اب آ کر وہ آئین کے دائرے میں کام کر رہے ہیں پر تیار ہوئے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں وہ جانور ہیں یعنی نیوٹرل جو جن کو پہلے تو نیوٹرل ہی ایک تانے کے طور پر ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اوپر سے کہہ دیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے تو پہلے جو پورا پاکستان کہتا رہا کہ خدا کے لیے آپ اپنا کام کریں یہ ڈومین جو آپ نے بھی کہا کہ سیاستدان آپس میں لڑتے ہیں ایک بریڈ سیاستدانوں کی میچور ہوتی ہے ان کے سامنے پھر ایک نئی بریڈ کھڑی کر دی جاتی ہے جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی سیاسی روایات ہیں کوئی جمہوری روایات ہیں پھر آج کل تو درست فرمایا حیدر صاحب نے کہ یہ تو اب جنریشن ہی آ رہا ہے اب تو بالکل آپ گھر میں بیٹھ کے کلک کر لیں آپ پھر بعد میں معافی مانگتے رہیں جیسے آج کل معافی مانگی جا رہی ہے لیکن لیکن جو بنیادی چیز ہے دیکھیں پچھتر سال کی بات نہ کریں جب دو بلوکس بنے ہوئے تھے ایک بلوک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہا تھا ہم صرف ہم ڈس میمبر ہوئے اور انہی پرابلم کی وجہ سے جن پر میں رسٹرکٹ کر رہا ہوں کہ ہم سٹیبیلٹی نہیں ہم نے ایسے ایسے تجربے کی ہے دنیا بھر میں جمہوریت کے لیے ون ون ووٹ کا ایشو پرنسپل ہوتا ہے ہم نے کہا نہیں پیریٹی فارمولا لے آؤ اس پاکستان کی آبادی زیادہ ہے لیکن سٹیں دونوں پاکستانوں کی برابر ہوں گی اسیمبلی میں ہم نے دینائے کیا جو انٹرنیشنل پرنسپل ہے میجورٹی رول کا ہم نے اس کو بھی دینائے کیا لیکن پھر بھی آج تک ہم اس کا سبق نہیں سیکھ سکے آج کیا ہو رہا ہے آج وہی کچھ ہو رہا ہے آج وہی لڑائی جاری ہے آج وہی پاور کی لڑائی جاری ہے ساڑھے چار سال چار سال میں اپنی حکومت کی کارکردگی نہیں بتانی ساڑھے تین سال کی حکومت کی کارکردگی بتا رہے ہیں پھر آگے کے آپ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں میں نے شروع میں آپ سے گزارش کی کہ کاش آج چودہ آگست ہے چودہ آگست کے وہ بارہ بج کے ایک منٹ پہ ہم علیدہ علیدہ بتیاں نہ جلاتے ہم پارلیمنٹ کے سامنے ادھر بتیاں نہ جلاتے اور لاہور والے جلسے میں بتیاں نہ جلاتے مین پٹاخے نہ چھوڑتے کاش ہم اکٹھے ہو کر ایک دن پر تو متفق ہو جاتے انفرچنیٹلی ہم نے اس دن کو بھی چوز کیا اپنی ڈیویجنز کو شو کرنے کے لیے جی بیرسے صاحب تاریخ سے کچھ سیکھیں گے ہمارے سیاستدان نفرتوں کو بھلا کر ایک پیج پر بیٹھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے پہلی تو بات یہ جی کہ یہ جو نیریٹیو ہے نا جی ایک پیج پر بیٹھنے والا میں اس نیریٹیو سے بنیادی طور پر اس لئے اگری نہیں کرتا کہ اگر تمام کے تمام ایک پیج پر بیٹھے ہوں گے تو وہی ہوگا جو آج سے بجتر سال پہلے تک ہو رہا ہے اب ایک پیج کیا ہے ان کا ایک پیج ہے کہ جب انٹی کرپشن لاؤں ہوں تو اس پر ہم ایک پیج پر آ جائیں جب اس ملک کے اندر کسی قسم کے زمین کو واپس لینے کے لاؤں ہوں لینڈ ریفارمز ہوں ایک پیج پر آ جائیں جب کبھی آئین کو اس حد تک یوز کیا جائے کہ جناب وہ پارلمنٹیرینز کے خلاف آتے ہیں ایک پیج پر آ جائیں گی ایک پیج پر صرف تا نہیں رہے ان کے آپس میں انٹریسٹ کو انسائٹ کرتے ہیں دیکھیں میں پاکستان طریقہ انصاف کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں ہمارے پولٹیکل پارٹیز are no different but as a youngster as a student of law میں سمجھتا ہوں پاکستان میں پچھلے دس پندرہ بیس سال میں بہت خاطر خواہ چینج آئی ہے ہماری جوڈیشری ازاد ہوئی ہے ہماری جوڈیشری دوزار ساتھ سے پہلے والی نہیں تھی جو ability dictators کو بھی legitimize کرتی تھی جو ہر قسم کے فضول فیصلے دیتی تھی آج ہماری جوڈیشری ازاد ہے آج ہماری جوڈیشری بائن لارج ازاد ہے معاملات ہر ایک میں ہوتے ہیں اسی طرح آج ہماری پاکستان آمی پاکستوان انسٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے اپنے سمت میں پہلے سے بہتر کام کر رہے ہیں میں نہیں کہا رہا ideal situation ہے سو میں تو ایک optimist ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت situation ایسی ہے اس وقت عمران خان کی جو achievement سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی تمام political forces جو ایک طرح سوچتی ہیں اس وقت ایک پیج بہی ہیں صرف ایک پارٹی ایک پیج بر نہیں ہے جس کو بھی وہ اسی پیج بر لانا چاہتے ہیں اور اس پیج بر لا کے اس ملک کی کتاب کی تباہی کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں عمران خان کی اٹلیسٹ اس حد تک میں ضرور اس کی بات میں تعریف کروں گا کہ ایک ایسا نیریٹیو اور عمران خان میں سو فلاوز ہوں گے جو کہ بھی ہائلائٹ ہوئے ہیں ہمارے پروگرام میں لیکن ایک بات پر اس کو آپ you must appreciate کہ اس نے تمام کے تمام ایک جگہ کٹھے کر دی اور وہ ایک سیم پیج ہے بلکل آپ کے بات ناظرین اسی پر ہم ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے بلوچستان میں طفانی بارشوں کی ہم بات کریں گے اب اس ساری سیچویشن میں جتنا نقصان ہو رہا ہے افراد جانباک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں ہزاروں مکانات منہندیم ہو گئے ہیں مویشی ریالے کی نظر ہو گئے ہیں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں لیکن اس ساری سیچویشن میں ہمیں گورنمنٹ نظر نہیں آئی ہے ہم یہی سوال رکھیں گے کہ بلوچستان میں طفانی بارشوں سے تباہی حکومت کہاں پر ہے رائے لیتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اب ہم بات کریں گے بلوچستان میں طفانی بارشوں کی جس سے تباہی کے مناظر دیکھنے کو ملے ہیں حیدر ویس صاحب میں آپ سے ہی آغاز کر رہی ہوں یہ جس طرح کی بلوچستان میں تباہی دیکھنے میں آئی طفانی بارشوں سے لیکن اس سارے سنیریوں میں حکومت نظر نہیں آئی بیٹ گووننس یہ اس کا مظاہرہ ہے بیٹ گووننس کا دیکھیں پرائیورٹیز جو ہے نا وہ اس حکومت کی کسی بھی ایسی حکومت کی جو کہ پولیٹیکل سٹائف میں ہو جس کو کہ اس طرح کے مسائل درپیش ہوں جس طرح کے آج کی حکومت کو آج کی فیڈل حکومت کو درپیش ہیں تو اس کی پر پرائیورٹیز جو ہے وہ ایک ایسے صوبے کی طرف جس سے کوئی بہت زیادہ خاطرخواہ یا برائے راست اس وقت ان کی سیاست کو فرق نہیں پڑھا تو بدکسپتی سے میرے خواہد سے کچھ اس میں انصر سیاست کے نظر ہو جانے کا بھی ہے گئے تھے شہباز شریف صاحب وہاں لیکن وہ ایک بہت پرانی روایت ہے بلوچستان کی کہ جہاں پہ بہت زیادہ ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ان کی نہیں ہوتی ہوتی بھی ہے تو ہٹا دی جاتی ہے پھر کھلوار بھی کچھ اس قسم کا ریسنٹی بھی بلوچستان کے ساتھ ہوا ہے کہ ریپریزنٹیشن جو بلوچستان کی ہے within its own assembly وہ in itself جو ہے وہ sketchy ہے تو میرے خالد سے یہی problem ہے اور اس میں دیکھیں یہ جو ووٹ کو عزت دلانے کا عمل تھا یہ کہیں نہ کہیں رک گیا ہے اور یہ دیکھیں لوگوں کے مسائل ہم نہیں ہوتے جب ان کے ووٹ کو عزت نہیں ملتی میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہے ایک پارٹی نے یہ نعرہ لگایا تھا لیکن یہ میں سمجھوں یہ ہر پارٹی کا نعرہ ہونا چاہیے بلوچستان کا بھی نعرہ ہونا چاہیے کہ ووٹ کو جب عزت ملتی ہے تو پھر عوام کے مسائل جو ہیں ان کی ہلکی طرف بات جاتی ہے بکرز دیکھیں ہولڈ پالٹیشنز ان آدھرز رسپانسیبل ان اکاونٹیبل جی شاکت پراشا صاحب یہ درست بات ہے کہ عوامی نمائندے ہیں حکومت ہے اور وہ اپنے آپ کو منتخب کہتے ہیں لیکن یہ آر ٹی ایس کے ذریعے آنے والے لوگ وہ کیا عوام کی نمائندگی کریں گے کیا حکومت میں رہ کر لوگوں کی خدمت کریں گے الٹا تو ہم نے دیکھا کہ ایک پارٹی بنائی گئی وہ پارٹی آپس میں لڑ پڑی اس پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس وہ آپس میں ہی کھیل رہے ہیں اور پھر دوسرا جو ایک نیچرل فیکٹر ہے کہ صدرن بلوچستان اس طفعہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ نقصان ہوا ہے فاصلے بہت دور ہیں ٹرافک نہیں ہے سڑکیں بہ گئی ہیں مٹی کے ڈیم بنتے ہیں جیسے ہی ریلہ آتا ہے وہ ڈیم ہی بہ جاتے ہیں تو فوکس جو ہونا چاہیے خاص طور پر بلوچستان کا میں فیڈر گورنمنٹ کی بات بھی کر رہا ہوں میں ملوچستان گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں اور باقی بھی پروونسز دیکھتے ہیں ساری چیزیں ادھر گوادر تو پورے ملک آیا اور گوادر کے راستے میں آنے والی سڑکیں ہی اگر بہ جائیں گی تو پھر پورا ملک اور گوادر وہ تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تو ایک فوکسٹ اپروش کی ضرورت ہے انفاظرینٹلی وہ نظر نہیں آ رہے ہیں جی بیریسٹر صاحب جی بالکل جب آپ کو اس قسم کا نیشنل ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس میں گورنمنٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے اور ان تمام اداروں کی بھی ہوتی ہے جو اس طرح ان ایریاز میں ان پروونسز میں انفاظرینٹل ہوتے ہیں پاہفل ہوتے ہیں جن کا باپر کنٹرول ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل گورنمنٹ کو رسپونسیبیلیٹی لینی چاہیے اور اس انیبیلیٹی کے اوپر پیٹل گورنمنٹ کو ایک ان سے سوال بھی کرنا چاہیے چیز ہو گیا پیسے صاحب ماضیت میں بس وقت ختم ہو گیا ناظرین آج کے ایکسپر سے اتنا ہی فیدبیک کیجئے گا خیال رکھے اللہ